احمد ربی اللہ خیر مالک مصلین على النبی المصطفى وآلہ مستکملین شرفا وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتدم من لسانی يفقه قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنحتدی لولا ان حدانا اللہ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہل وانت تجعل الحزن وحزن اذا شئت سہل آمین یا رب العالمین اللہ تعالی قرآن مجید میں اشارت فرماتے ہیں ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدو کہ شیطان کے بارے میں کہ یقیناً شیطان تم سب کا دشمن ہے فاتخذوہ عدو اور تم اس کو دشمن بناو اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان شیطان لکم عدو مبین کہ شیطان جو ہے یقیناً وہ تم سب کا بڑا واضح اور کھلا دشمن ہے کہ جس کی دشمنی کے اندر کوئی دور آئے نہیں ہے جس کی دشمنی کے اندر جس کی اینمیٹی کے اندر کوئی شک شبہ یا پھر کوئی ایمبیگٹی نہیں ہو سکتی اور یہ دشمنی کتنی قدیم ہے کتنی پرانی ہے یہ بات بڑی مشہور آیا ہے جب سے آدم اسلام اور اولاد آدم کا ظہور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو تخلیق فرماتے ہیں تو اس وقت سے ہی شیطان ابلیس اور اس کی دشمنی کا آغاز ہو جاتا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر وہ جو مقالمہ ہیں وہ جو کانورسیشن ہیں اس کو مختلف صورتوں کے اندر سورہ عراف میں سورہ صود میں سورہ بنی سوائل کے اندر بڑے پیارے طریقے سے اس کو جو ہے ڈسکس کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اور ملائکان سب کو بولا کہ اس جدولی آدم کہ تم سب کے سب کیا کرو میں نے آدم کو بنایا ہے خلق تبیہ دی میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو تم کیا کرو اس کو سجدہ کر دو تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے سمپل سا ایک حکم تھا تو سب کے سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور ابلیس جو تھا یہ وہ واحد شخص تھا یہ وہ واحد مخلوق جو سجدہ نہیں کر سکی ابا وستقبر انکار کیا اور صرف انکار نہیں کیا کہ جی میں نہیں کر سکتا وستقبر اور بڑا تکبر کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور کفر کرنے والوں میں سے انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا یہ نہیں کہ وہ اپنی غلطی کے بعد کوئی پشیمانی کا اظہار کرتا کوئی رگریٹ کا اظہار کرتا کوئی گلٹ محسوس کراتا بلکہ اور نیکسٹ اینڈ کے اوپر جائے کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَئِتَنِي یا اللہ یہ جو گناہ ہوا ہے یہ جو غلطی ہوئی ہے یہ صرف اور صرف تو نے مجھے اغوا کیا تو نے مجھے ڈی ٹریک کیا تو نے مجھے راستے سے ہٹایا تو کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا مطلب کیا اللہ کسی انسان نے گمراہ کر سکتا ہے جبکہ ایک انسان یا پھر کوئی جنات جو کہ دونوں مکلف مخلوقات ہیں وہ صحیح راستے کے اوپر ہوں وہ فسک و فجور پہ نہ ہوں وہ صالح ہوں وہ اچھے ہوں کیونکہ اللہ ان کو گمراہ کرے گا اللہ کبھی بھی ایسے لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا ایسی سوچ ایسی نیت ایسے دل کو کبھی بھی گمراہ نہیں کرتا بلکہ مَمَا اِذُلُّ بِهِ لَالْفَاسِقِينَ گمراہ جن کو کیا جاتا ہے وہ تو فاسق لوگ ہوتے ہیں وہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں کی زندگیوں کے اندر ہوتے ہیں وہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی شب و روز کے اندر جن کے لیل و نہار کے اندر جن کی صبح و راتوں کے اندر اللہ نہیں ہوتا اور جب اللہ نہیں ہوتا تو وہاں پہ کون ہوتا ہے پھر شیطان ہوتا ہے تو وہ شیطان جو ہے وہ اللہ کو بلیم کرتا ہے کہ فبیمہ آغویت ہے نہیں یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو نے مجھے ڈی ٹریک کیا اور قرآن کا بھی آپ بڑا جو اس کا جو فلسفہ ہے قرآن کا شیطان کو لے کے ہیں اور حزب اللہ حزب الشیطان یہ جو الفاظ قرآن کرنے مذکورن کو لے کے جو دو گروپس کا تذکرہ آتا ہے اصحاب الشمال آتا ہے اصحاب الیمین کا جو تذکرہ آتا ہے تو رائٹ ہینڈ والے لیفٹ ہینڈ والے سیدھے آت والے الٹے آت والے اچھے لوگ برے ان کا بھی جگہ کا آپ دیکھیں گے تو اینڈ میں آپ کو جو کونسپٹ ملے گا وہ کونسپٹ یہی ہے کہ یا تو کسی جگہ کے اوپر اللہ کی بات ہونی ہے یا پھر کسی جگہ کے اوپر شیطان کی بات ہونی ہے یا تو ایک انسان حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب ایک انسان زنا کر رہا ہותا ہے ہینہ یز نہیں جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا ایمان نہیں ہوتا مطلب وہ اس گناہ کے وقت انسان کا جو ایمان ہے اس کا جو اچھا پہلو اچھا پارٹ جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ماں سے اور جب تک وہ اس گناہ کے اندر انوالف رہتا ہے انڈیلج رہتا ہے تب تک وہ اس بری سائٹ کے اندر رہتا ہے پھر یہاں تک کہ وہ اپنے توبہ استغفار اور دوبارہ اپنی روٹینز کے اندر آتا ہے یا پھر جس طریقے تو اپنے آپ کو پاک کراتا ہے تسگیہ کرتا ہے اپنا لیکن وہ جو element ہے وہ اس کا وہاں پہ وہ رہے گا یہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور اصول جو قرآن کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائے تو شیطان اپنی غلطی کا جو ذمہ اللہ تعالیٰ کو ٹھہراتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ضرور بالضرور میں بیٹھوں گا ضرور بالضرور مطلب نارمل نہیں بیٹھوں گا یہ تیرا سیدھا راستہ ہے یا اللہ یہ تیرا سیدھا راستہ ہے ضرور بالضرور میں اس کے اندر بیٹھوں گا میں نے بیٹھنا ہے اس کے اندر اور اس رات مستقیم سے ہی ہٹانے کی پوری زندگی اگر آپ دیکھیں اللہ نے سورہ فاتحہ کو الفاتحہ the opening the preface of قرآن بولا اور preface کیا ہوتا ہے کہ preface کے اندر پوری جو مفاہیم اور جو concepts ہوتے ہیں ان کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا مختصرن اس کے میکروز کو ڈسکس کر دیا گیا ہے اور ان فاکٹ آپ جو اینڈنگ سورہ فاتحہ کی دیکھیں گے تو یہی وہی سورات مستقیم ہے یہی دینا سورات المستقیم جس کے بارے میں شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ لا قدن اللہم سورات مستقیم کہ میں ضرور بل ضرور سیدھے راستے کے اوپر بیٹھوں گا اور ہم اللہ سے ہر نماز میں چاہے فرض نماز پڑھ رہے ہیں چاہے سنتیں پڑھ رہے ہیں نعفل ادا کر رہے ہیں ترابی ادا کر رہے ہیں وطر سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور ہر نماز میں ہم یہی دعا کر رہے ہیں اہدنگ سورات المستقیم اور اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ میرے بندے تو دعا بھی تم کرو گے منع ملے لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ نے انعام کیا وہ لوگ انام اللہ علیہ من النبیجین وصدیقین وشہدائی وصالح انبیاء صدیق شہداء وصالحین یہ ان لوگوں کے راستے کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے بندے دعا مان کے اس راستے بچھا لے اور شیطان جو ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں اگر ڈی ٹریک کروں گا میں اگر اس کو گمراہ کروں گا راستے سے ہٹھاؤں گا تو اسی صراط مستقیم سے ہٹھاؤں گا تو اس سے کیا پتا چلا کہ پوری زندگی اس طرح سور فاتحہ میرے تعالیٰ نے بیان کر دیا پوری زندگی اگر جو گھوم رہی ہے یہ جو کہانی انسان کے یہ صرف اور صرف اللہ آدم اے سلام یعنی اولاد آدم شیطان سیدھا راستہ اور انبیاء بس یہ کچھ کردار ہیں جس کے ارد گرد یہ کہانی گھوم رہی ہے اور اللہ صراط مستقیم کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اللہ کے حصول کے بارے میں بھی کہا انہ کا لطا حدیرہ صراط مستقیم کہ آپ بھی اگر رہنمائی کرتے ہیں کسی کو گائیڈ کرتے ہیں تو سیدھا راستے کی طرف کرتے ہیں اور اپنے بارے میں یہ کہا کہ آپ کا جو رب ہے وہ بھی سیدھا راستے کے اوپر ہے تو یہی سیدھا راستہ ہے جس کے بارے بات ہو رہی ہے پہلے والوں کے لیے درمیان والوں کے لیے آج والوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے بھی اور یہی وہ راستہ ہے جس سے شیطان نے اصل میں کیا کرنا ہے انسان کو ری ٹریک کرنا ہے اور اس کے وار ہوتے ہیں بڑے خاناک وار ہوتے ہیں اور کبھی کبھی انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کس طریقے سے وہ کوئی لوپ ہول ڈھونتا ہے کوئی سراخ ڈھونتا ہے کمزوریاں ڈھونتا ہے انسان کی لوگوں کی گروپس کی اور اس کے بعد بڑے آہستہ 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 بڑے ڈرپ بائی ڈرپ ڈرپ بائی ڈرپ ڈرپ بائی ڈرپ ایک جگہ شیطان بڑا جلد باز ہے لیکن ایک جگہ کے اوپر سب سے بجود زنیا کے نت وہ شیطان اور ابلیس ہے جس کو علم کے ساتھ فساد کرنا آتا ہے اور فسادی علم بھی آتا ہے اور وہ عمل بھی آتا ہے جس سے فساد آجاتا ہے تو اس کو سبب بھی آتے ہیں نتائج بھی آتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک انسان جو ہے وہ سیدھے راستے سے جا سکتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے ڈرپ دیکھتا ہے اور انسان کی بھی کوتائیوں ہوتی ہیں انسان کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں سب سے پہلی بات جو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ کہ دنیا کے اندر جو شر موجود ہیں وہ دو قسم کے شر موجود ہیں ایک وہ شر ہے جو انسان کی ذات کے اندر شر موجود ہوتا ہے جس کو ہم انٹرنل شر کہہ سکتے ہیں اور دوسرا جو شر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انسان کا ایکسٹرنل اس کے بات اس کے جو باطن سے غیر باطن کے باہر کا جو ایک element ہے اس کے اندر شر موجود ہوتا ہے ذاتی شر جو اس کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہوتا ہے جس کو سورة یوسف میں کہا گیا یہ تو وہ نفس ہے جو نفس امارہ کہتے ہیں اس کا کام ہی ہے تابر طور طریقے سے حکم دینا ہے یہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے کھاتے پیتے ہستے روتے ہر حال میں اس کا کام ہی ہے یہ کہ نفس کو جو ہے وہ کیا کرے حکم دے کہ تُو نے برا کام کرنا تو ایک انٹرنل مسئلہ آگیا ہمارے ساتھ ایک انٹرنل انیمی ہماری کھڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹرنل انیمی ہماری کھڑی ہوئی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں شیطان کہتے ہیں اگر معاظنہ کیا جائے کمپاریجن کیا جائے کہ کون سی انیمی پورا قرآن کو جب پڑھیں گے تو آپ کو بڑا بڑی حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تو بولا ہے ٹھیک ہے طاقتیں بھی شیطان کو بڑی دی ہیں اور بڑی پاورز ہیں اس کے پاس اور بڑا اس کا چلتا ہے اور بڑی اس کی چالے ہیں لیکن این میں اللہ شیطان کے بارے میں ایک بڑی گہری بات کہہ دیتا ہے انہ قید شیطان کہانا ضعیفہ کہ شیطان کے جو مکر و فریب اور اس کی چالے اور اس کی پلوٹنگز اور پلاننگز یہ ہوتی ہیں کہانا ضعیفہ وہ ہمیشہ سے بڑی کمزور ہے لیکن نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے بڑی گہرے الفاظ ہیں بڑی سخت باتیں ہیں لام اور قد کی تاقید کے ساتھ قسمیاں جملہ ہو جاتا ہے اتنا گہرہ انفسس اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ انسان کا نفس کیا وسوسہ کرتا ہے ہم جانتے ہیں تو یہ وسوسے ہوتے ہیں وسپرنگز چھوٹی چھوٹی آوازیں چھوٹی چھوٹی باتیں جو چھوٹے چھوٹے سراخ دیکھیں بڑا سراخ ہوگئے بربادی آگئی نا وہ تو ظاہرین ہوتی ہے بڑے ریئر ہوتا ہے وہ تو غزوہ بدر میں اترا تھا خود فیزیکلی اس سے پہلے کیا تھا اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی بس باتیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے لفظ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہمارے ریائکشنز ہوتے ہیں جو ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں جو کوئی سمجھا نہیں پا رہا ہوتا لیکن اگر حقیقت میں ریکھا جائے تو بڑی بڑی زندگیاں ہوتی ہیں بڑی روح گھائل ہوئی ہوتی ہے اور اس کو ہم ریکوورڈ نہیں کر رہے ہوتے اس کو ہم ریٹویٹ نہیں کر رہے ہوتے اس کو ہم کیور نہیں دے رہے ہوتے اور وہیں سے شیطان آئیستہ 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 اور میں آج ایک بڑی آپ کو گہری با بتاؤں شیطان دو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے ایک بلکہ تین لوگوں کو کہہ لیں ایک وہ جو علماء ہیں تیسرے وہ جو زہدہ ہیں اور دوسرے وہ جو زہدہ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو عوام الناس جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ تو بڑا ایزی پری بڑا ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ان کو تو یوں یوں کئی وسوسے دے دو کئی پہ جانا کوئی ڈیزائر فول ایلیمنٹ دے دو وہاں سے اس نے چلے جانا ہے اب جو گیم آگے بچتی ہے وہ بچتی ہے اسکولیسٹک بینچ کی جس کے پاس علم موجود ہے کسی بھی لیول کا وفاق وقلی دیئے علمی علیم کے تحر کسی بھی لیول کا علم موجود ہے دوسری جو بینچ ہے یہ وہ بینچ ہے جو زہدہ کی ہے مطلب جو عباد گزار ہے اور انسان کا جو سفر شروع ہوتا ہے وہ زاہد ہوتا ہے عباد گزار ہوتا ہے اور پھر اپنے علم کو آگے انہینس کرتا ہے اس طریقے سے بڑا ریئر ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان وہ پہلے علم بن جائے پھر عمل مشکل ہوتا ہے ایسا دونوں چیزیں سیملٹینیسلی چل رہی ہوتی ہیں تو شیطانہ کام کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اچھا کام جب ہو رہا ہوتا ہے تو پہلے وہ ڈائریکلی اس کو امپیکٹ کرنے ہی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور یہ آپ کو اپنی ذات کے اندر جب آپ میں ڈیپ ڈائف کریں گے سیلف ڈیوین جب آپ کی تھوٹس ہوں گے آپ دیکھیں گے اس کو تو آپ کو بڑا اندازہ ہوگا کہ جب آپ ایک نیکی کے سفر کی طرف چل رہے ہوتے ہیں ایک اچھائی کے راستے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں اور زندگی آپ کی بڑی ایک ہر جو بینچ ہے آپ کی ذات ہی آپ کے گھر والوں سے تعلق آپ کے دوستوں کے ساتھ تعلق بڑا اچھا ہے کہ سمود چل رہا ہوتا ہے آپ کا اپنے رب سے تعلق اور آپ کا اس کائنات سے تعلق جو سراؤنڈنگ ہے جس کو رہا تعلق ہے جو ہماری سراؤنڈنگ کے اندر کی جو کائنات ہے بڑا اچھا ہمارا رب اور تعلق چل رہا ہوتا ہے اور انسان اس تذکیہ نفس کے لیول کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ پورے دن کا تھکا ہوا رات کو سویا بھی نہیں اور سونے لیٹا بھی تو تین بجے لیٹتا ہے اور آگے تحجد کا ٹائم ہے اور اپنے آپ کو ان کے تذکیہ نفس اس لیول کے اوپر ہوتا ہے اس لیول کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اپنے نفس کو کہ میں نے تین بج کے پچپن منٹ کے اوپر اٹھنا ہے تو اس طریقے سے اس نے اپنے نفس کو جکڑا ہوا ہوتا ہے انسان نے اور اتنا پیار آس کا اللہ سے تعلق بنا ہوتا ہے اور اس کا نفس اس کو تین بج کے پچپن منٹ پر بغیر علام کے اٹھا دیتا ہے اس نے نہیں کیلکلیٹڈ لائف ہو جاتی ہے انسان کی تو جب یہ جرنی ہو رہی ہوتی ہے اب ڈائریک کیا ہے شیطان آپ کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا ڈائریک ان عبادات کے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا ڈائریک اس تعلق کے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا وہ کیا کرے گا ایک دس سالہ پندرہ سالہ بیس سالہ پلاننگ منائے گا کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس بہت ساری لوگ فائلز اور بہت ساری ہسٹری موجود ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو بہت بڑے بڑے عابدوں کو زاہدوں کو اس نے جائنہ گمراہ کیا اور بہت بڑے بڑے علماء اور سکولسٹک بینج کو اس نے ڈائریک کیا اور ان کی اگر آپ نے کونٹیٹی جاننی ہو تو کونٹیٹی کے اندر ایک پلڑے میں میں رکھ دوں گا یہود کو جیوس کو اور ایک پلڑے میں میں رکھ دوں گا کرسچن عیسائیوں کو عیسائی سارے سارے راہب عبادت گزار زاہد علم سے تعلق کم ہے اور جو جیوس ہیں جو سکولسٹک بینج ہے ان کا پڑھنے پڑھانے کے ساتھ اور علم اور ان کے مباحث کے ساتھ مبادیات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق عمل سے ان کا تعلق بڑا کم ہے تو یہ وہ بڑی ایکسٹریم بینج بنتی ہیں جن کو بڑے طریقے سے گمراہ کرتا ہے تو پھر یہ کیا کرے گا یہ ڈائریک جب حملہ نہیں کر سکے گا تو اب یہ کیا کرے گا بڑی دس پندرہ بیس سالہ آگے پلاننگ کرے گا لوپ ہوس کی کیونکہ وہ سٹیڈی کر رہا ہوتا ہے نفسیات کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی سٹرنڈز کیا ہیں اس کی ویکنسز کیا ہیں وہ دیکھتا ہے کہاں جو ہے نا یہ سن لیتا ہے کہاں پہ یہ نہیں سن پاتا اور کہاں سے میں اس کو گرا سکوں گا کہاں سے نہیں گرا سکوں گا اس کے اوپر وہ بیٹھ کے بڑی ڈیپ تھنکنگ اور مائن میکنگ کے ساتھ اور برین سٹرومنگ کے ساتھ اور جو نا مائن ٹریز بنا کے if this and that if and not ان سارے فارمولاز کو اپلائے کرنے کے بعد پھر وہ انسان کو بناتا ہے اگر میں اس کو یہ راستہ لوں گا یہاں سے یہ جائے گا یہ بھی جا سکتا ہے پھر یہاں سے دو ٹریز اور بنیں گی یہاں سے دو ٹریز اور بنیں گی and so on کرتے کرتے تو وہ جب بڑی اچھی ڈرائیب انسان کی چل رہی ہوتی ہے اور جس میں انسان کا وہ لیول جس کا احسان کا لیول کہا جاتا ہے اس درجہ پہ انسان جب ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ چھوٹے سا ایک سراغ کرتا ہے اور کوئی ایک چھوٹی سی آپ کی چھوٹے سی گناہ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو پکڑا مطلب انولف کرنے کوشش کرتا ہے کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ عبادتیں ساری بڑی بڑی ہو رہی ہیں فرائض کے اندر کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے مطلب قرآن سے بڑا پیارا تعلق ہے کھڑا ہوتا ہے تو ایسا دل ہے کہ کوئی ایک آیت ایسی گزر جائے چھوڑیا جیسا دل ہے اور رونا شروع کر دے گا چھوٹی چھوٹی باتوں میں آنکھیں نمونا شروع ہو جائیں گے تو وہ یہ نہیں کرے گا کہ وہ ڈائریک قرآن نہ پڑھو نہیں نہیں ڈائریک اٹیک نہیں کیونکہ وہ دیکھتا ہے نا کہ بھئی میری اینیمی کون ہے پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہاں سے تو نہیں آرہا فرائض پہ بھی نہیں کر سکتا میں اور دیکھیں سارے تعلقوں سے چھوٹی سی ایک چیز کے نہیں انوالف کرے گا جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تم جو صغیرہ گناہ ہیں تمہارے جو چھوٹے گناہ ہیں تم ان کو حقیر جاننے سے باز آجو لگ اس کے اوپر تم نے بڑا فوکس رہنا ہے کیونکہ جب اکرسان اتنے بڑی چیزوں کے اوپر چل رہا ہوتا ہے وہ چھوٹی چیزوں پر فوکس نہیں کرتا اور شیطان وہیں سے بربادی کرتا ہے اور چھوٹی چیز سے آگ لہا گا چھوٹی چنگاری دیتا ہے انسان کو ولی ایک انسان کے فرائض بڑے اچھے ہیں فرائض سے مراد نمازے بھی ہیں فرض نمازے بڑی اچھی ہیں فرائض سے مراد روزے بھی ہیں فرائض سے مراد زکاة بھی ہے بڑی اچھی چل رہی ہوتی ہے ایک انسان کی لائف تو وہ جب انسان فرائز میں بڑا اچھا ہے نمازوں کے اندر روزوں کے اندر زکاةوں کے اندر دینے کے اندر یہ اصل دین ہے تو انہینسمنٹ کیا ہوتی ہے ایکسلنس کیا ہوتی ہے انسان کا ایونچلی دل کرتا ہے کہ میں کچھ سنتیں بھی ادا کروں میں نوافل بھی ادا کروں اور کرتے 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 حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان نفل عبادت نمازیں پڑتا ہے بات کرتے 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 پھر وہ احسان کے درجے پہنچتا ہے احسان کا درجہ ہے ہی وہاں پہ تو اب شیطان نے کیا کرنا ہے فرائز کو چھڑ نہیں سکتا وہ شیطان کیا کرے گا اس کی جو چھوٹی چھوٹی نوافل والی عبادت ہیں جو سنتے والی عبادت ہیں اس کے پر اٹیک کرنا شروع کرے گا کیونکہ وہ مین کور کی طرف نہیں جا سکتا کیونکہ اس نے اس کو اتنے طریقوں کے ساتھ گارڈ کیا ہے اتنا اچھا اس نے ڈیفنس بنایا ہے انسان نے اب اس کو اٹیک نہیں کیا جا سکتا تو پہلے کیا جو ہوں گی آہستہ آہستہ نمازیں جو ہے نا انسان کی نوافل کے اندر ڈنیہ ہوں گی سنتوں کے اندر ڈنیہ ہوں گی ٹائمنگز کے اندر ڈنیہ ہوں گی جماعتوں کے ساتھ ڈنیہ ہوں گی پھر تلائل ہی مل جاتے ہیں انسان کو بڑے طریقوں کے ساتھ جب ہی اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حصول سے پوچھا کہ یہ سب سے افضل نماز کون سی ہے اللہ کے حصول کہتے ہیں افضل صلات اللہ وقت دیا کہ یہ سب سے اچھی نماز ہوئی ہے جو اپنے وقت پر ادا کر دی جائے اس کو زیادہ ڈیلے نہ کیا جائے یا وقت سے بہت پہلے نہ پڑھ لی جائے جو اس کا محل ہے موقع ہے جو سٹینڈرڈ ہے اس کے اوپر آپ نماز پڑھیں گے تو وہ ہے اصل نماز افضل نماز کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور اس میں آپ آگے پیچھے ہوتے ہیں تو یہ اب یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں نماز نہیں چھوڑے نماز کے بس صرف ٹائمنگ آپ نے چھوٹی سی تو یہ تھوڑا سا نیچے ہونا لیولز کا ٹائمنگز کا یہ اصل میں دروازہ کھلتا ہے شیطان کا اور وہاں سے پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے وار کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ ایک چھوٹی سی چیز ایک چھوٹی سی چیز اگر آپ نے کھول دی پھر آپ گئے کیونکہ اس نے تو کہا وہ ہے نا کہ لا قدن اللہم سراتقل مستقیم یا اللہ میں تیرے چیز راستے پر بیٹھوں گا سامنے سے بھی آؤں گا پیچھے سے بھی آؤں گا وان ایمانہم وان شمائلہم میں رائٹ سے بھی آؤں گا میں لیف سے بھی آؤں گا وَلَا تَجِدُ اَكْثَرُ اَمْ شَاکِرِينَ اور اکثروں کو تو اللہ شگر گزار نہیں پائے گا میں پروف کروں گا I will prove you that your decision was wrong میں پروف کروں گا اور اللہ نے بھی وہاں پہ چیلنج دیا کہ جا وَسْتَفْزِسْ مَنِسْتَطَعْتَ مِّنْهُمْ بِسَوْتِكْ تجھے آواز کی طاقت دی تجھے وسوسے کی طاقت دی دے یَجْرِ مِنَ الْإِنسَانِ مَجْرِ الدَّمْ تجھے اتنی طاقت دی تو انسان کے خون کے اندر گردش کرے گا تو اتنا تو کلوز پارٹ بن جائے گا اور اس کے بعد ان کی سوچوں کے اندر جب وہ سوچ رہے ہوں گے ان سوچوں کے اندر اپنی سوچ کر دو ڈال دے گا اِلَّا اِذَا تَمَنَّا جب وہ سوچتے تھے اَلْقَ شَيْطَانُ فِي اُمْنِيَتِ شیطان ان کی اُمْنِیاں ان کی سوچوں کے اندر ان کی ارادوں کے اندر ان کی سوچوں کے اندر اپنی بات ڈال دیتا ہے اور انسان ڈیفرنچیٹی نہ کر پائے کہ یہ رحمانی بات ہے یہ شیطانی بات ہے اور دنیا کے اندر مشکل ترین ڈیسیشنز اور فیصلوں کا تعلق یہی ہوتا ہے کہ انسان سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ میرے نفس کی بات ہے شیطانی بات ہے یہ رحمانی بات ہے جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے یا حیو یا قیوم اے زندہ جعوید ذات اے ثابت ذات برحمتی کا استغیث تیری رحمت تیری رحمت کے ساتھ تیری رحمت کے دریئے مدد سے استغیث میں مدد طلب کرتا ہوں میں فریاد رسی کرتا ہوں میرے مولا اللہ کے حصول یہ دعا کرتے تھے دنیا کی پاکیزہ ترین ذات پاکیزہ ترین نفس یہ دعا کرتا تھا مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کریں ترفتائیں پلک چھپکنے کے برابر بھی کیونکہ اگر نفس کے حوالے کر دیا گیا اس کے بعد پھر کہانی بہت خراب ہے اور انسان کو دکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ جل رہا ہے انسان کو دکھ رہا ہوتا ہے چیزیں برباد ہو رہی ہیں لیکن چیزیں انکنٹرولیبل ہو جاتی ہیں اور آپ کے ہاتھوں سے آپ کا ایمان آپ کی کوشش ہیں آپ کی صحیح سب کچھ آشتے سا جلنا شروع اور آپ دکھ رہا ہوتا ہے آپ کو اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہو لیکن آپ کچھ کر نہیں سکتے لیکن چیزیں ایک دن میں ڈیولپ نہیں ہوتی چیزیں بہت سالوں کے انہیں ڈیولپ ہوتی ہیں اور اینڈ میں انسان جو ہے وہ یہی کہے تو اس کی تھوڑی شہد بخشی ہو جائے کہ دھول فساد فی البردی والباحری بیمان کا ثبت ایدن ناس کہ زمین کے اندر جو فساد برپا ہوا میرے خارج کے اندر میرے باطن کے اندر وہ بیمان کا ثبت ایدن ناس بیمان کا ثبت یدہ وہ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائیوی چیزیں ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو برباد کیا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے ہے اللہ یہ میسیج دینا چاہتا ہے اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے انسان کو یہ شیطان نے اللہ کے اوپر بلیم کیا وہ اگر کہہ دیتا اور وہ آدم السلام کا وہ لیول اچیف کر دیتا غلمنا انفسانا یا اللہ ہم نے ظلم کر دیا اپنے اوپر وَإِلَّمْ تَقْفِلْ لَنَا اور اگر آپ نے معاف نہ کیا وَتَرْحَمْ نَا وَرْحَمْ نَا کیا لَنَا كُنَنَا مِنَا الْخَوْسِرِينَ تو ضرور بل ضرور میں بہت بڑے لوس اٹھانے والے میں سے بہت بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے میں ہو جاؤں گا ضرور بل ضرور شیطان یہ نہیں کر سکا اس نے کیا کہہ دیا فَبِمْ مَا غَوَئِ تِن یا اللہ تُو نے مجھے گمرا تو شیطان آئے گا ان راستوں کے اوپر جس کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حاصل کہتے ہیں یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے اور جتنے راستے رائٹ اور لیف رائٹ اور لیف پر نکلتے ہیں یہ سارے کے سارے جو راستے ہیں یہ شیطان ہے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوئے ہیں اور بڑے خوشنما دل فریب ناروں اور وعدوں کے ساتھ بیٹھا ہوئے ہیں اور اللہ شیطان کے وعدوں کہتا ہے مَمَا یَعِدُمُ شَيطَانَ اللَّهُ رُوَرُو کہ شیطان کے جو وعدے ہیں وہ صرف اسے دھوکے ہیں دھوکوں کے علاوہ کچھ نہیں اور سورہ ابراہیم میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا جو خدبرک ہے جو وہ آدم کے اولاد سے کرے گا لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ وہ کہے گا اِنَّ اللَّهُ عَعَدَكُمْ وَعَدُ الْحَقِّ اللہ نے جو وعدہ کیا بڑا اچھا وعدہ کیا وَعَدُتُكُمْ اور جو میں تم سے وعدہ کیا فَأَخْلَفْتُكُمْ مَوْعِدِیتُ میں اپنے وعدے سے مخالفت کرتا ہوں اور اللہ کے وعدے کیسے ہیں اِنَّ اللَّهُ عَلَا يَخْلِفُ الْمِيْحَانُ اللہ اپنے وعدوں کی مخالفت نہیں کرتا اللہ نے جو وعدہ کر دیا پتھر پہ لکیر ہو گئی اللہ نے جو باد کر دی پتھر پہ لکیر ہو گئی اللہ نے جو باد کر دی وہ عمر ہو گئی اللہ وعدہ نہ بھی کرے اللہ کو بھی باد کر دے بس عمر ہو جاتی ہے وہ چیز اللہ نے کہا دی اللہ انہا رحمتی غلبت الا غضبی جب یہ کائنات بنائی تو اللہ نے یہ اصول بنا دیا کہ یہ میرے ہر فیصلوں کے اندر چاہے کونی ہو چاہے شریح ہو کسی بھی قسم کے اچھے فیصلے ہو برے فیصلے ہو میں سزا دوں یا جزا دوں عذاب دوں یا ثواب میں جو بھی کروں گا میری رحمت ہمیشہ غالب رہی گی غضب کے اوپر یہ اللہ کا اصول تھا یہ اللہ کا وہ فیصلہ تھا جس کے تیزے اللہ نے چلایا اور اسی شیطان کے حوالے سے بھی اگر اللہ کی رحمت دیکھیں اس کی چالوں کے حوالے سے تو بڑی بڑی پوری زندگی لگاتا ہے کہ انسان کو بھیکانے کے اندر پوری زندگی اس کو غلط سے غلط برے سے برے کاموں کے اندر الچھاتا ہے ہر جگہ سے آکے اس کو ٹرپ کرتا ہے اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اس خوشی کی مثال بیان کی کہ ایک انسان سہرہ کے اندر کھو جائے اور کھونے کے بعد اس کے آخری جو مال و مطہ وہ اس کا اونٹ ہے سوتا ہے سو کے اٹھ کے دیکھتا ہے کہ وہ اونٹی نہیں ہے ہر جگہ ہر سو تلاش کرتا ہے نہیں ملتا تھکھار کے اپنی موت کے انتظارے میں لیٹھتا ہے بیٹھ جاتا ہے آنکھ لگتی ہے پھر کوئی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ سامنے ہیں مطلب زندگی سامنے ہیں اب واپس جا سکتا ہے یہ اونٹ کہیں سے نکال دے گا کہیں بچا دے گا جتنی خوشی اس انسان کو زندگی ملنے پہ ہوتی ہے اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ایک انسان لوٹتا ہے پلٹتا ہے اور اللہ کی رحمتیں ہی ہیں یہ شیطان کو کتنی بھی طاقتیں اللہ نے دی ہیں کتنی بھی چالے اللہ تعالی نے اس کو دی ہیں جتنی پاور ریسورسز اللہ تعالی نے دی ہے بڑے بڑے فرائن اس دنیا کے اندر فیرون فیروز اس دنیا کے اندر آئے اور اپنے مال کے ساتھ اپنی زینتوں کے ساتھ اپنے گلیمر کے ساتھ انہوں نے اس ایمان کو اس اللہ کی آواز کو اس فطرت کو ڈسٹورٹ کرنے کے لیے اس کو خراب کرنے کے لیے پڑی انہوں نے جان لگائی لیکن اللہ کی رحمت کتنی پیاری اللہ کہتا ہے کہ تم بس کیا کرو تم توبت نسو کرتا تم خالص توبہ دے دو اللہ کو بس اور نہ نکالو مو سے بھی الفاظ نہ نکالو دو چیزیں کر دو ایک ہے احساس ندامت بس احساس ندامت لے ہو اور اس کے بعد ایک پختہ عظم لے ہو ایک نیت لے ہو کہ جو میں نے ماضی میں کیا میں غلط اور آگے جو ہے میں یہ دوبارہ نہیں کروں گا اللہ تعالی گناہ معاف کرتے تھے یو بدلو سییات یا حسنات اور صرف گناہ نہیں معاف کرتے یہ اللہ کی رحمت ہے جتنے بھی ماضی کے اندر پہاڑوں جتنے گناہ تھے سب کے سب کو کنورٹ کر دیتا ہے نیکیوں کے اندر سفان اللہ آج ہم کہیں جاتے ہیں منی ایکچینج کرانے ڈالرز ایکچینج کرنے تو ریٹ کاٹتے ہیں چھوٹا سا ایکچینج ریٹ یا انلائن بھی دل کو جل رہا ہوتا ہے خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ پیسے ہم کنورٹ کر رہے ہیں کچھ بھی پیسے زیادہ آ رہے ہیں مالکہ پاس کنورٹ اچھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن مجھے کٹ ہے نا اللہ کو دیکھیں اللہ جب کنورٹ کر رہا ہے کوئی کنورٹ ریٹ نہیں ہے اور پلس گناہوں کو سارا کا سارا کنورٹ کر دینا نیگیوں کے اندر یہ اللہ کی رحمتیں ہیں تو اگر اللہ تعالی نے شیطان کو ساری طاقتیں دیئے ہیں اس کو سعود بھی دی ہے خیل بھی دیا ہے ورجلک بھی دیا ہے شارکم فی الاموال والا اولاد یہ سب چیزیں اللہ نے طاقتیں دیئے ہیں اس کو کہ تو اس کے مال میں شریک ہو جا تو اس کی اولاد میں شریک ہو جا تو دھوکہ دے اس کو تو پیادے لے کے آ تو شہ سوال لے کے آ تو گھوڑے لے کے آ تو لشکہ لے کے آ سب لے آ تو مار اس بندے کو مار اس بندے کو اس کے بعد جادو دیا سہر دیا مست دیا کیا کیا طاقتیں دیں کہ انسان کو پوزیشن کر دیتا ہے پوزیشن کے بعد انسان اپنے قابو میں نہیں ہوتا یا تخبت شیطان میں باولہ ہو جاتا ہے انسان اس کی سوچوں پر قابو نہیں رہتا اس کی عمل پر قابو نہیں رہتا گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے دے کر لیکن اینڈ میں اللہ نے جو طاقت رکھی ہے وہ اللہ کی ہے نائنصافی نہیں ہے یہ اللہ نے کوئی نائنصافی نہیں ہے اللہ نے جب اس کو ساری طاقتیں دیں ہیں اللہ نے اپنے ساتھ بھی بڑی رحمتیں رکھی ہیں کہ میرے بندے جب تو توبہ کرے گا اس کی ساری چالوں میں چلنے کے بعد اس کے گناہوں میں ڈوبنے کے بعد اس کا پارٹ بننے کے بعد جب تو میرے راستے پہا گا جب تو حضب الشیطان سے حضب اللہ میں آئے گا اللہ کی جماعت میں جب آئے گا تو جب اللہ کا بندہ بنے گا بس تو یہ کام کر دے بس اور اس کے بعد دیکھ میں تجھے معاف کر دوں گا حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ اے ابن آدم تو زمین کے برابر گناہ لے گیا زمین کے برابر اللہ کے سامنے رکھ دے وہ گناہ اللہ انہیں معاف کر دے گا بلکہ ایک حدیث میں تو کتنی پیاری بات آتی ہے انسان یہ اللہ کی رحمتیں دیکھ کے سوچے روئے گڑ گڑائے سبمیشن دے آج جی اختیار کریں اللہ کہتا ہے انہا اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم تم سے پہلے والے تم سے بعد والے تمہارے انسان تمہارے جنات سارے کے سارے نیک بن جائیں اللہ کو پروانی ہیں اور سارے کے سارے گناہگار بن جائیں اللہ کو پروانی ہیں اللہ غنی ہے اور وہ تو ہے ہی غنی ہیں اور حمید ہے جس کی حمد کی جاتی ہے مطلب ایسا حمید ہے پریزوردی ذات ہے جس کی حمد کی جاتی ہے حمد ہو بھی نہ تو بھی اس کی حمد ہے سبحان اللہ کوئی حمد کرنے والا نہ ہو شروع میں بھی حمد اگر ہے تو اللہ کی آخرت کے اندر بھی حمد ہے تو اللہ کی تو اللہ ان ساری چالوں کے بعد بھی سمپل کہتا ہے آج ہو بس سب تمہارے گناہوں کو میں یبدلو صحیحہ آتی آسان معاف کر دوں گا اور اگر تم یہ گناہ نہیں کرو گے تو حدیث میں آتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک اور مخلوق لے کے آوں گا جو گناہ کرے گی پہ توبہ کرے گی تو اللہ نے جو طاقت دیئے انسان کو ان ساری چالوں کے بعد وہ ہے توبہ کہ انسان توبہ کا رستہ اختیار کرے توبہ کے رستے کے اوپر چلے ہیں اور صبح شام اللہ کا حصول دینے میں سو دفعہ استغفار کرتے ہیں اس کے بغیر جو ہے نا وہ جو غفلت ہے وہ جاتی نہیں ہے انسان کی یہ وہ باتیں ہیں تو یہ شریعت کا پورا مزاج آپ پڑھیں گے اس کو دیکھیں گے اس کو عمل کے اندر لے کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی اس وجہ سے جو سمپل فارمولا وہ یہی ہے شیطان کو دور رکھو اپنے آپ سے بس کھانے کے اوپر آپ نے بسم اللہ پڑھ دیا شیطان نہیں آئے گا شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے آپ گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ اللہ کا نام دلیں آپ سلام کر دیں وہاں پہ شیطان نہیں آسکے گا آپ کپڑے اتارتے ہوئے دعا پڑھ لیں شیطان نہیں دیکھ سکے گا آپ کو آپ بیت الخلا میں جانے سے پہلے دعا پڑھ لیں اللہ بچا لے گا ان ناپاک چیزوں سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ ان دعاوں کے ساتھ اپنی زندگیوں گزاریں گے اللہ شیطان کو آہستہ آہستہ بھی کر دیں گے حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ غالباً اونٹ کی طرح آتا ہے پہاڑ جیسا اونٹ ہوتا ہے اتنا بڑا آتا ہے اتنی طاقتوں کے ساتھ آتا ہے اور پھر جب ایک انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو مکھی جیسا ہو جاتا ہے چھوٹا سا طاقتیں بڑی ہیں لیکن این میں اللہ نے جو بات کہی ہے یہ اللہ کے وعدے ہیں یہ اللہ کی رحمتیں ہیں اِنَّا قَعِدِ شَيْطَانِ قَانَا ظَعِفَا کہ شیطان کے جو مقر فریب اور چالے ہیں وہ ہمیشہ سے بڑی کمزور ہیں تو اس کی سب سے بڑی جو لڑنے کی جو سٹریٹیجی وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ایک تعلق رکھے اس کا یہ دعائیں کرتے رہے جو دنیا کی پاکیزہ ترین نفس سے یہ دعا کی یا حیو یا قیوم برحمت اکاس والا تقلیلہ نفسی طرف اتائین میرے نفس کے حوالے مجھے نہ کریں میرے مولا بس اس کے حوالے نہیں کریں میرے مولا اپنی رحمت کے اندر رکھ اپنی ہدایت کے اندر رکھ اپنی جماعت کے اندر رکھ میرے مولا بس یہ تو انسان یہ سٹریٹیجی اختیار کرے اپنے آپ کو گھیر لے دعاؤں کے ساتھ دعائیں ہوں اس کے صبح شام آگے پیچھے ہر جگہ اور جب دعاؤں کو سٹریٹی کریں گے یہ اصل میں مومن کا اختیار ہے اگر اس کو طاقتیں دیئے تو مومن کو کیا طاقت دیئے دعاؤں کی طاقت دیئے دعائیں دیئے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیئے اللہ تعالیٰ نے لڑو اس کے ساتھ جس طرح تم لڑ سکتے ہو لڑو اس کے ساتھ وہ اتنی بڑی طاقت لے کے آتا ہے تو ہم بسم اللہ پڑھتے ہو ختم ہو جاتا ہے اتنا سا مکی ہے ایسا ہو جاتا ہے اس کی آواز ہی ختم ہو جاتی ہے وہ اپنی آواز سے بات ہی نہیں کرتا انسان کی آواز ہی اس کرنی پڑ جاتی ہے پوزیشن کے انگر یعنی دعاؤں کے ساتھ اور اس کی اٹموس کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اللہ سے دور کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرے یہ اس کی اٹموس کوشش ہوتی ہے کہ بس یہ قرآن کی طرف نہ جائے بندہ یہ احادیث مبارکہ کی طرف نہ جائے بندہ اس کے علاوہ کہ جتنی باتیں کرنی ہیں وہ کرنے ہیں چھوٹی سی مثال ایک انسان جو کسی پوزیشن کا یا جادو کا جو پیشنٹ ہو اس کو آپ وظیفہ دے دیں بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے ستر ہزار دفعہ دو لاکھ دفعہ وہ بیٹھ کے بچارہ پڑھی گئی تھے اس کے پر پڑھے جارے اکاؤنٹ کی جارے دو پڑھا جائے گا اس سے پڑھ بھی لے گا وہ اس کے نام کے ساتھ کوئی بھی چیز نقصان نہیں بچا سکتی نہ زمین میں نہ آسمان میں وہ سمیع العلیوں کو سب کچھ سننے والا بڑی علیم اور باخبر ذات ہے یہ چھوٹی سی دعا نہیں پڑھی جائے گی آپ سے تین دفعہ لیکن وہ اتنے بڑے بڑے وظیفے پڑھے جائیں گے کیوں اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ وہ کس چیز سے دور کرنا چاہتا ہے وہ قرآن سے دور کرنا چاہتا ہے تو دعاوں کا اگر آپ روٹین دیکھیں اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو یہ دعائیں سکھائیں گے ایمان والوں کو کہ تمہیں صبح جب ہو تو فجر کے بعد تمہیں یہ دعا پڑھنی ہے اور پورے چارٹس بتائیں گے دعائیں بتائیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ اس کو دس دفعہ پڑھ لو اس کو سو دفعہ پڑھ لو مجھ پشکل ہو رہی ہے ایک دفعہ پڑھ لو اور اس کے بعد پھر آیت الکرسی بتائی ہے پھر محبتتین جو چاروں کل یا تین کل جو ہمارے وہ بتائے گئے ہیں پھر شام کے اندر بھی دعائیں ہیں اور اس کے بعد نمازوں کے بعد بھی مطلب پورا ایک پیکش بنا کے دیا ہے انسان کو کہ جب ایک انسان اس کو رکھے گا تو اس کا بہت بڑا پورسن شیطان کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کمزور پڑ جائے گا اور اس کے بعد جو دوسرا جو انسان کا جو element ہے یہ دعائیں ہو گئی نا کچھ چیز ایسی ہوتی ہے صرف دعائیں سے نہیں جاتی صرف دعائیں سے کچھ نہیں ہو سکتا صرف دعائیں بہت بڑا سہارہ بہت بڑا weapon ہے لیکن اس کے علاوہ ہی بہت سارے elements ہیں جو ہمیں cover کرنے ہیں انسان اپنی جو سوچ ہے اپنے جو فیصلے ہیں دعائیں سے سہارہ لیتا ہے سہارہ لیتا ہے اس کو فیصلے کرنے ہو اس کو سوچے میں کیا کر رہا ہوں مشورہ کر رہے لوگوں سے دلائل رکھے سامنے باتیں دیکھے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کو align کر رہے قرآن حدیث سے اس کو جو اچھے mentors ہیں ان کے ساتھ جو ہے اس کو وہ align کر رہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کو لگا ہوتا ہے بڑا اچھا وہ عمل کر رہے اور بڑی اس کو جائے نا وہ چیز فیسنیٹ کر رہی ہوتی ہے مائنڈ کے اندر قرآن کیا کہتا ہے قُلْحَلْ اُنَبِّيُكُمْ بِلَقْسَارِنَا مَعْلَا عملوں کے اندر اگر کوئی سب سے بڑا خسارہ ہے اللہ کہتا ہے کیا میں تمہیں بتاؤں اس کے بارے خسارہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر بڑی بڑی کوششیں جدو جہتے ہیں سٹرگلز وہ برباد ہو جاتی ہے وہ گم ہو جاتی ہے دنیاوی زندگی کے اندر وَهُمْ يَحْسَبُونَ اور ان کا فور بیئرر اور اس کا جو فاؤنڈر اور اس کا جو بنانے والا ہوتا وہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یحسنونا سنعا کہ وہ بڑا ہی اچھا کام کر رہا ہے لیکن اصل میں وہ بہت برا کام کر رہا ہوتا ہے تو اپنے عملوں کا چیک لینا کیونکہ انسان کی سوچ جو ہے اس میں وسوسے آتا ہے انسان کا نفس بھی وسوسے دیتا ہے اس کے بعد اُسْبَا کتنے وسوسے آتے ہیں نفس دیتا ہے ایک وسوسہ جو آنی ہے نیگیٹیف انسان کے اندر سے آنی ہے دوسری جو نیگیٹیف آنی ہے وہ شیطان کی طرف سے آنی ہے جناتی شیطان تیسری جو آواز آنی ہے وہ انسانی شیطانوں کی طرف سے آنی شیطان دو قسم کے انسان اور جنات میں سے جناتی و انناس تو یہ تین قسم کے لوگ ہوں گے جو نیگیٹیف آپ کو ہمیشہ بول رہے ہوں گے نیگیٹیف پلاننگ سے آ رہے ہوں گے نیگیٹیف سٹریٹیجیز بتا رہے ہوں گے متنفر کر آ رہے ہوں گے آپ کو یہ سب چیزیں تو انسان ان کا کیا کرے کروس چیک لیں کروس چیک لیں بھائی جو بات ہے ادھا ادھا کی تو نہیں ہے جب تک اپنی کانوں سے نہ سنا گیا ہو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا گیا ہو تب تک ان باتوں کے اوپر یقین نہ کرے چھوٹے چھوٹے سے اتنے سے جانا وسوس ہوتی سی باتیں ہوتی ہیں وہ چینیز سپرنگ جیس کم کہتے ہیں چینیز سپرنگ جیس کم کہتے ہیں ہوتے 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 جب آپ تک پہنچے پتہ نہیں کہاں سے کیا اس کا حولیہ بدل چکا ہوتا ہے تو انسان کیا کرے اپنی بات کے اوپر جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو جو اپنی کانوں سے سنی ہو اس کے اوپر اصول بنائیں اس کے اوپر پرسیپسن ڈیولپ کریں سونی سنائی احتمالات کے اوپر نہ کریں جو الفاظ ملے ہیں اس کے اوپر پرسیپسن ڈیولپ کریں پھر کروس چیک لیں پھر اللہ سے دعائیں کریں اللہ نے استخدارے رکھے ہیں خیر طلب کریں اور بول یا اللہ مجھے فیصلہ کرنے کی طاقت دیں مجھ سے فیصلہ نہیں ہو رہا دعا کرے اللہمارین الحق حق یا اللہ مجھے حق حق دکھا وارین الباطلہ باطلہ یا اللہ مجھے غلط چیز کو غلط کرتنا دکھا دے مجھے ورزق نشتنابہ اور اس کے اس باطل سے دور بھاگنے کی مجھے توفیق بھی عطا فرما یہ دعائیں کریں انسان یا اللہ مجھ سے مجھے رائٹ اور رونگ کی تفریق نہیں ہو رہی یا اللہ یہ جو غلطیاں ہوئیں ہیں یا اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہی چیزیں بڑی گوڈ موڈ ہیں اللہ کیا کرے گا تقوی اختیار کرے اللہ سے ڈرے کیا ایسا ہو سکتا ہے ایک انسان مسلح پر بیٹھے ایک انسان نوافل ادا کرے اور اس کے بعد یہ دو ہاتھ اٹھائے اللہ کے آگے یوں دو ہاتھ یہ اور آسمانوں کی طرف دیکھے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اللہ کہتا ہے قَدْ نَرَوَا تَقَلُّ بَوَجْهِكَ فِي السَّمَاء ہم نے دیکھ لیا آپ کا چہرہ جو آسمان کی طرف بار بار آپ پلٹ کے دیکھتے ہیں آسمان کی طرف ہم نے وہ چہرہ دیکھ لیا آپ کا قَدْ نَرَوَا تَقَلُّ بَوَجْهِكَ فِي السَّمَاء اے نبی آپ کا پیارا چہرہ ہم نے دیکھ لیا جو ہماری طرف اٹھتا ہے کیوں اٹھتے ہیں کیونکہ زمین اتنی تنگ ہو چکی ہے لوگ اتنے متنفر ہو چکے ہیں لوگوں کا بات سمجھائی نہیں جاتی قد نرات قلبہ وجی تانے ہیں لوگوں کی باتیں ورڈکس ہیں فیصلے ہیں قد نرات قلبہ وجی ہم نے آپ کا چہرہ دیکھ لی ہے ہم نے آپ کا چہرہ تو اللہ صرف مانگے اللہ کو بھی شرم آتی ہے ان دو آتوں کے بعد شرم آتی ہے کہ ایک انسان ہاتھ اٹھائے اور رب العالمین سے مانگے سبان اللہ کون رب کون رب جس نے خالقکم فسواکم تمہیں بنایا بڑا خوبصورت بنایا جس نے اس آسمان کو بنایا زمین کو بنایا اس رب العالمین سے مانگو جو علیم بزادہ صدور سینوں کے اندر کی جو باتیں چلتی ہیں ان کو جانتا ہے اس سے مانگو جو پتہ زمین پر نہیں گرتا اس کو وہ جانتا ہے اس سے مانگو تو اس علیم ذات سے مانگو کہ وہ تمہیں دیکھا بلکہ وہ تو کہتا ہے دعونی استجبلکم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا میں تمہیں رسپونڈ بیک کروں گا دنیا میں آپ کسی بھی در پر چلے جائیں کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو کوئی آلہ ہو کوئی عرفہ ہو کوئی بھی ذات ہو آپ اس سے مانگ کے دیکھیں ایک لیول کے اوپر احسان ضرور جتلایا جائے گا یاد دہانی ضرور کرائی جائے گی اور پشانی بے بل ضرور آئیں گے لیکن اللہ سے مانگو اللہ کے خزانوں سے مانگو کبھی ختم نہیں ہو حدیث میں آتا ہے اللہ کہتے ہیں جب سے یہ کائنات بنی ہے اور آج تک میں خرچ کیے جا رہا ہوں دیے جا رہا ہوں یہ قومیں قوم کی قومیں اناج کھا گئی بڑا بڑا اور آگے یادوج مانجو آگے کھا جائیں گے سب کچھ پانی بھی جائیں گے ریسورسز برباد کر دیے یوز کر لیے یوٹیلائز کر لیے لیکن اللہ کے خزانے اتنے دوردست ہیں ختم ہی نہیں ہوتا ہے تو اللہ سے مانگے بندہ اور جب مخلوق سے نہ مل لے نہ انسان کو جب انسان کی اپنی ساری کوششے کامشے ختم ہو جائے پھر انسان خاموش ہو جائے بس پھر اللہ ہو بندہ ہو بس یہودی جو تھے مدینے کے اندر وہ پتانے مارتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آہ بھئی شریعت تو نہیں لے کے آئے ہو کتاب بھی نہیں لے کے آئے ہو قبلہ ہمارا والا قبلہ ہمارا والا کوئی جواب نہیں بندہ تھا اللہ کے ثابت نہیں کر سکتے تھے دلائل نہیں تھے کنوکشن نہیں تھی یقین نہیں تھا ثابت نہیں ہو سکتا تھا آجز آگئے تھے تب کیا ہے قد نرہ تقلبہ وجہے گا آسمان کی طرف دیکھتے تھے بس اللہ کے رسول تو انسان میں اینڈ میں کبھی ایسا ہوتا ہے وہ لیولز آتے ہیں گناہوں میں ڈوب چکا ہوتا ہے انسان فسک و فجور میں ڈوب چکا ہوتا ہے انسان اپنی بدعمالیوں میں برباد ہو چکا ہوتا ہے اپنے غلط فیصلوں سے سب کچھ ضائع کر چکا ہوتا ہے نہ اعتماد نہ بھروسہ نہ یقین کچھ نہیں رہتا کبھی کبھی چیزیں اتنی گڑ مٹ ہو جاتی ہیں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا وہ دور آتے ہیں انسان کے اوپر نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ایسے میں اگر کوئی ray of hope امید کی قرن اگر کوئی بچتی ہے وہ صرف ایک ہوتی ہے کہ اپنے چہرے لوگوں سے ہٹا دو اپنے چہرے اللہ کی طرف کر دو اور اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دو بس کہ اللہ تو جانتا ہے میں ان چنگلوں سے نہیں نکل سکتا میں ان چالوں سے نہیں نکل سکتا میں نے اپنا آپ برباد کر دیا میرے مولا برباد کر دیا میں نے تو اینڈ میں جو ذات بچتی ہے جس کے ماتھے بے بلنی آتا جو گناہ معاف بھی کر دیتی ہے گناہ چھپا بھی دیتی ہے بڑا فرق ہے ایک ہے گناہ کو ڈھاپ دینا یہ ہے مغفرت گناہ ہے لیکن ڈھاپ دیا یہ ہے اور ایک ہے معافی معاف کر دینا مطلب کتاب صحیح ریموو کر دینا جب ہی ہم رمضان کے آخری ایام میں دعا پڑھتے ہیں اللہ مینکہ عفوونی یا اللہ تو تو سراپا معاف کرنے والی ذات ہے تحب العفو اور تو پسند کرتا ہے کہ معاف کرے فافوانی یا اللہ مجھے معاف کر دے میرے گناہوں کو معاف کر دے میں بڑا خطاکار گناہگار آدمی یا اللہ مجھے معاف کر دے یہ انسان کرے اللہ کے سپورٹ کر دے انسان خود نہیں لڑ سکتا بڑی طاقتیں ہیں شیطان کے پاس لوگوں کے پاس بڑی طاقت انسان نہیں لڑ سکتا کین کیا کرے انسان اللہ کی اس طاقت کو یوز کرے کہ اللہ ہے میرے پاس اور اس کے بعد وہ انسان دیکھے گا وہی دیکھے گا وہی کمزور لیٹاوا آجز انسان وہی دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس انسان کی مدد کرتے ہیں پوری کائنات کو گھما دے گا اللہ اس کے لئے پوری کائنات کو گھما دے گا یوسف علیہ السلام کے لئے خواب بھیج دیا اس نے بادشاہ کو اور خواب بھیجنے کے بعد کہہ دیا اس کے درباریوں نے غفو احلام بھئی یہ تو ملی جولی باتیں ہیں بس اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن بادشاہ کے دل میں ایک تنگی بھی دے دی کہ نہیں there is a scenario there is a scenario جو یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اللہ خواب بھیج دے گا اللہ کائنات گھما دے گا ضرور کرے گا انشاءاللہ تو نا امید نہیں ہونا اللہ سے کبھی نہیں یہ شیطان چالے چلتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی انسان کو دیکھ رہا ہوتا ہے چالے چلی ہوتی ہیں انسان کچھ کر نہیں پا رہا ہوتا کیونکہ اس کے حل بہت خطرناک ہوتے ہیں اس کے solutions بہت خطرناک ہوتے ہیں destructions ہوتی ہیں بہت بڑی انسان رک جاتا ہے تو ایسے میں صرف اور صرف جو ذات بچتی ہے وہ اللہ ہوتی ہے دعا کرنے کے بعد بھی جو ذات ہے وہ اللہ ہے دعا ایک ہتیار ہے دعا ایک میمز ہے اس کا جو نتیجہ انڈ میں اللہ ہے بس اللہ کو رکھے اللہ ہوتا ہے پہلے بھی اللہ بعد میں بھی اللہ انت الاول فلیسا قبل کا شیئی اے اللہ تو پہلا ہے ایسا پہلا کہ تو اس سے پہلے کچھ نہیں تھا وانت الاخر فلیسا باگ دا کا شیئی اور تو وہ اختتام ہے تو وہ انڈ ہے اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہونا وہی اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی بات ہم نے کہی اور سنی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیقتہ فرمائے اور شیطان کے جو وار ہیں شیطان کی جو چالے ہیں اس سے ہمیں بچنے کی توفیقتہ فرمائے اقول قول ہذا استغفر اللہ لی و لیسائر المسلمین و آخر دعوانا الحمدللہ و بالعالمین